یا کنا بدو یا کناستائین پہلے تو میڈیا کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ کل وہ سب آگئے اور خود انہوں نے دیکھا کہ کتنے دہشتگردیاں چھپے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جو پلان بنا ہوا تھا سارا زمان پاک کے چاروں طرف پولیس ناکن لگ چکے تھے اور تیاری ہوئی تھی دھوا بولنے کی وہ کیوں کہ آپ نے سب نے جا کے ایکسپوز کر دیا کہ یہاں کوئی دہشتگرد نہیں تو اس کی وجہ سے یہ میرا گھر بچ گیا لیکن جو میں چیز کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ گورنمنٹ کو نام لینا چاہیے جب آپ کہتے ہیں کہ چالیس دہشتگرد تو آپ کو تو پتا ہوگا چالیس دہشتگرد تو ان کے کوئی نام تو بتائیں کون ہیں وہ لوگ کیونکہ اسی طرح جو ان کا پلان تھا میں ابھی آپ کو بتا دوں انہوں نے جس طرح میرے گھر کے اوپر پہلی دفعہ دعویٰ بولا تھا سارے گھر کو توڑ پھوڑ کر دی اور اوپر کلیشنک آفز لے گئے اور چھوڑ کے کلیشنک آفز ملی اور پتا نہیں کوئی اور کوئی بوتلیں میں دکھائیں کہ یہ وہ کوئی پیٹر بام تھے تو کسی اب یہاں کوئی آدمی نہیں تھا تو کس کو پتا کہ وہ یہاں اگر اسی طرح کا دعویٰ بول دیتے اور اس کے بعد یہ چاریس لوگوں کو یہاں بٹھا دیتے اور کہتے ہیں دیکھیں جی داشتگار طلب ہو گئے ہیں اس لیے آپ کے آنے کی وجہ سے یہ رو گیا میری یہ ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں اس سے کبھی بھی پولٹیکل پارٹی نیچے رہی جاتی وہ مضبوط ہوتی ہے کیونکہ پولٹیکل پارٹی اگر اس کا ووٹ بینک ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے تو وہ اوپر جا رہی ہے اور اگر آپ ان کی پوری مدد بھی کر دیں جس طرح پی ڈی ایم ہے جتنی بھی مدد کر دیں لیکن اگر اس کا ووٹ بینک نیچے جا رہا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور یہ جو اس کے پر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کئی لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے خیر کئی تو خیر میں اتنا جانتا نہیں ہوں لیکن مجھے ایک کے اوپر سب سے زیادہ افسوس ہے وہ میرا بہت پرانا ہمارے پارٹی کی جس نے بڑی جان ماریا آمیر کیانی کی تو مجھے بڑا افسوس ہو اس کے جانے کا لیکن ان کے پر بہت پریشر ہے اور ہر کوئی پریشر نہیں لے سکتا تو یہ میں اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان کو کوئی برا بھلا نہ کہے جس طرح کا پریشر پڑا ہوئے آج اس ملک کی تاریخ میں کبھی لوگوں کے اوپر ایسا پولٹیشن پر پریشر نہیں پڑا پکڑ کے لوگوں جیلوں میں ڈال رہے ہیں فیملیز گھروں میں گز رہے ہیں عورتیں ہیں فیملیز عورتیں ہیں وہاں ان کو عورتوں کو ساتھ اٹھا کے شیریہ رفریدی اور اس کی بیوی لے گئے جیل میں یہ کبھی ہوا ہے پاکستان میں کبھی کہ کسی عمر عثمان ڈار کے گھر میں گھس کے سارا گھر توڑ دیا اور اس کی والدہ سے جو انہوں نے کیا یہ کبھی اس ملک کی تاریخ پر ہوا ہے جو عورتوں کو جو سینز آئی ہیں عورتوں کے کہ بال پکڑے ہیں جس طرح ان کو گسیٹ رہے ہیں یہ نہ اس ملک میں ہوا ہے اور نہ یہ ہماری ہمارا جو روایتیں ہیں جو ہمارا دین ہے یہ کوئی اس کی چیز کی اجازت نہیں دیتا اور اس سب چیز کے اندر کیا چیز رہ گئی ہے کہ جو لوگ یہ پریشر برداشت کر گئے ہیں میں اپنی پارٹی کے وہ لوگ جو پریشر برداشت کر گئے ہیں قوم آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی قوم آپ کو بھولے گی نہیں کہ مجھے پتہ ہے آپ کے اوپر کس طرح کے پریشرز ہیں اور جس طرح آپ کھڑے ہیں تو نہ میں آپ کو بھولوں گا نہ یہ قوم آپ کو بھولے گی اور مجھے یہ بھی میں واضح کر دوں کیونکہ یہ اس طرح کا پریشر شاید ہی کبھی کسی کی پارٹی کے لیڈر کے اوپر یا اس کی پارٹی کے میمبرز کے اوپر ڈالا ہو جو جو اس وقت ہمارے اوپر پورا پریشر ڈالا جا رہا ہے میں صرف ایک چیز واضح کرنا چاہتا کہ اگر میں اکیلا بھی رہ گیا نا اکیلا میں تب بھی حقیقی ازادی کے لیے اس ملک کے لیے کھڑا رہا ہوں گا کیونکہ یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس پریشر کی وجہ سے میں شاید پیچھے ہٹ جاؤں گا جس کے اوپر دو قاتلانہ حملے ہو چکے ہوں دوسرا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو میرے اوپر انہوں نے پورا قتل کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا جس کے پر دو حملے ہو چکے ہوں اور وہ پھر بھی پوری طرح اپنی تحریک کے اندر ایک قدم پیچھے نہ ہٹے تو اس کو یہ سمجھائیں کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور جو میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو آج میرے ساتھ کھڑے رہ گئے ہیں میں تو اپنی بات نہیں کرتا یہ قوم آپ کو یاد رکھے گی کیونکہ قوم کو بھی پتا آپ کس طرح کے پریشر لے رہے ہیں اور پھر اس ساری چیز کے اندر جو بات کوئی کرنی رہا اور کبھی بھی کسی محضب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ پچیس لوگ ابھی کنفرمڈ پچیس لوگ شہید ہوئے ہیں سب کے کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا پورا منت اتجاج کر رہے تھے اور ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں پچیس کا ہمیں پتا اس لیے کیونکہ ہمیں باقیوں کا پتا اس لیے نہیں کہ ساڑھے سات ہزار ورکرز کو پکڑ لیا ہے ساڑھے سات ہزار تحریک انصاف کے کارکنوں کو پکڑا ہوئے تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ اور کتنے لوگ کتنے اور شہید ہوئے ہیں ہمیں اتنا پتا ہے کہ تقریباً سات سو کے قریب لوگوں کو انجریز ہوئیں اور وہ گولیوں کی انجریز زیادہ ہیں تو بات تو آج یہ کرنی چاہیے کہ کیا اس کے اوپر کوئی کمیشن نہیں بیٹھنی چاہیے کہ آپ کے ملکیں شہری ہیں جو بھی ہے ایک آدمی قتل ہوتا ہے تو اس کو پر تحقیقات ہوتی ہیں تو پتا تو چلے کہ یہ ہوا کیا تھا اور میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی انڈیپینڈنٹ کمیشن بیٹھے گی اس کے اندر ایک منظم سازش آپ کو نظر آئے گی پلان کیا ہوا تھا سب کچھ کیونکہ مجھے تو شروع میں پتا ہی نہیں میں تو جیل میں تھا چار دن مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ہو کیا رہا تھا تو میں چاہ باہر نکلا جیل سے انہوں نے کہا جی تباہی ہو گئی یہ ہو گیا گھر جلائے گئے کیونکہ ستائیس سال میں ایک دفعہ بتاؤ کہ کبھی کوئی اس طرح کی جلایا گھراؤ کچھ ہوا ہے ستائیس سال میں جب مجھے گولیاں لگتی ہیں اور میں ایک آرمی آفیسر کو نام لیتا ہوں اس کا انٹیلیجنس آفیسر کو تب تو کوئی نہیں جلاتا کب تو کوئی بلڈنگز نہیں جلتی تو یہ ایک دم کیا ہوا ہے تو اس کا ہمیں آپ مجھے پوری طرح اندازہ اور میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جب اور بنائی جائے بڑا ملک کے اندر چار دن جو ہوا ہے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائی جائے اور انڈیپینڈنٹ کمیشن میں کیا چیز سامنے آئے گی میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیا چیز سامنے آئے گی میرے سامنے تو افیکٹس آگئے ہیں ہم آپ کو ثبوت دیں گے کہ کیسے پلان کر کے لوگوں کو لوگوں کو حملہ کروایا گیا ہے فوجی امارتوں کے اوپر پنڈی کے اندر پولیس نے پیچھے سے کراؤڈ آگے کھڑا تھا پیچھے سے پولیس نے ان کو پر شیئر ٹیر گیسنگ کر کے ان کو جی ایچ کیو کی طرف دکیلہ ہے اور راستے میں کوئی پولیس نہیں تھی جی ایچ کیو کے یہاں جو ہوا ہے اب ہم لاہور جانتے ہیں میں تو پیدا یہاں ہوں یہ پاس ہی تو ہے تین چار میل یہاں سے ہے وہ کور کمانڈر کبھی سنے کہ کور کمانڈر لیبرٹی سے لوگ چل رہے ہوں اور کور کمانڈر گھر پہنچ رہے ہوں اور وہ خالی پڑا ہو کوئی یعنی کور کمانڈر اتنی بڑی پوزیشن ہوتی ہے اس کو پر کوئی بچانے والا نہیں آئے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کدھر رہے ہیں وہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوں پتہ تو چلے وہ کونسی شکلیں تھی جنہوں نے جلایا ہے اب تک تو سامنے آ جانا چاہیے تو سب کچھ ٹی وی پر اتنی زیادہ پراباگانڈا چل رہے ہیں کمس کب وہ شکلیں تو دکھا دیں سی سی ٹی وی کیمرہ پہ کن لوگوں نے جلایا تھا وہ کور کمانڈر کا گھر اور کیا آپ کو ہماری ڈاکٹر یاسپین میری بہنیں وہاں باہر کھڑی ہوگے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اندر نہیں جانا کون تھا جس نے اندر ان کو کیا ہے وہی لوگ تھے جنہوں نے میاں والی کے اندر جہاز چوک پہ جب وہاں پرومر اتجاج کرے ہیں ان نے کہا جی اس کو جلانا ہے جہاز کو وہاں سے رپورٹس ہیں کہ وہ آگے ان کو آگے کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے پشاور میں وہی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اندر گزے ہوئے تھے لوگ جو آپ اکسا رہے تھے کراؤڈ کو دیکھیں ستائیس سال میں کبھی کسی نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی تو ایک دم یہ جو سب کچھ ہوا ہے تو اس کے اوپر بہت ضروری انویسٹیکیشن کی کیونکہ یہ اس سازش میں یہ چیز بھی آئے گی کہ پلان بنایا گیا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو فوج کے سامنے کھڑا کیا جائے اور فوج کے ذریعے تحریک انصاف کو ختم کیا جائے یہ پلان بنایا ہوا ہے یہ خطرنا کے ملک کے لیے یہ پیچھے پی ڈی ای میں یہ ہی ہوا تھا انیس سو ایک اتر میں انیس سو ایک اتر میں کیا ہوا تھا الیکشن جو جیت گیا تھا جو پرائم منسٹر تھا جس کو بننا چاہیئے تھا پرائم منسٹر ایک پولٹیشن نے سازش کی فوج کے ساتھ مل کے اور اس کو بجائے پرائم منسٹر بنانے کے اس کے خلاب ملٹری ایکشن کروایا گا اور ملٹوٹ گیا یہ وہی پلان بن رہا ہے الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے سینتیس میں سے تیس بائی الیکشن ہار چکے ہیں تو اب ان کو یہ نظر آ رہے گے کہ کسی نہ کسی طرح فوج کے سامنے کھڑا کرو کون اپنی فوج سے لڑتا ہے مجھے بتائیں اگر فوج سے لڑے گا تو کیا ملکی ہارے گا نا کبھی کوئی لڑتا ہے یہ جو سارا کرایا جا رہا ہے جو سایا جا رہا ہے اس سے کس کو فائدہ ہوگا صرف یہ پی ڈی ایم کوئی فائدہ ہے نا ملک کی تو جمہوریت بھی تباہ اب یہ سوچ لے کہ یہاں کیا قیام رہ گئے ان کی کیا قانونی حیثیت رہ گئی ہے نوے دن پورے ہو گئے ہیں ان کا تو کام تا ہے الیکشن کروانے کے لیے آنا ان کو تو اب تک اب ان کا کام کیا ہے یعنی ان کی کون سی قانونی حیثیت رہ گئی ہے اور ستر فیصد پاکستان ہے پنجاب اور پختونخواہ اب آج وہاں کوئی ریپیزنٹیو گورنمنٹ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں نوے دن میں کروایا آئے ان کو توڑا ہے گورنمنٹ نے فیڈل گورنمنٹ نے مل کے کے ٹیکر گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے سازش کی ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے اور یہ سارا ایک سازش کا حصہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس ملک میں الیکشن نہ کروا اور پہلے وہی لنڈن پلان کا حصہ ہے کہ تحریک انصاف کو کرش کرو عمران خان کو جیل میں ڈالو یا سائٹ پہ کرو اور مروا داؤ اس کو یہ سارا وہ پلان کا حصہ ہے لیکن سوال آخر میں میرا یہ ہے کہ کیا پاکستان کیا پاکستان جیتے گا کیا ہماری جمہوریت کو فائدہ ہے ہمارے اداروں کو ہمارے آئین کو یہ تو سارا تباہ ہو رہے ہیں اسی پروسس کے اندر خان صاحب یہ بتائے گا کہ جو آئندہ آنے والا سیٹ اپ جس کی باتیں بازگرست اقتدار کی رہداریوں میں سنائی دے رہی ہیں وہ یہ ہے کہ تین سال کا ایک ہائیبرٹ سسٹم لانچ کر دیا جائے آپ کہیں فکس ہو جائیں اور اس کے بعد پھر تین سال بعد جا کے کہیں الیکشن ہو ایسی صورتحال میں پاکستان انصاف کہاں کھڑی ہے اگر چودہ میے بھی گزر گئی آنے والے دن بھی گزتے جا رہے ہیں الیکشن کی لیٹ آپ کو مل نہیں رہی پارٹی کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں انسی اے کا سکینڈل آپ کے سرکی اوپر کھڑا ہے ایسی میں آپ کہاں دیکھتے ہیں پارٹی کہاں سٹینڈ کری دیکھیں کوئی بھی راستہ لوگ ہے نا آج پاکستان جدر کھڑا ہے آپ صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ جو بھی راستہ لوگ ہیں وہ پاکستان کی تباہی ہے مجھے کوئی سمجھا دے آج کسی دانشور سے پوچھ لیں آج اسے بتا دیں کہ پاکستان یہ خاص طور پر جو معاشی دلدل میں پھنس گیا ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج بلومبرگ کہتا ہے کہ پاکستان میں سری لنکا سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے جب سری لنکا میں پبلک سلکوں پہ آئی تھی تو سوال یہ ہے کہ اس سے نکلنا کیسے ہے کوئی سارے دانشور آپ کو ایک بات کہیں گے کہ پہلے صاف اور شفاف الیکشن کروا تاکہ سیاسی استقام آئے اور اس کے بعد پھر آپ کی معاشی ٹھیک ہوگی یہ سب کہتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ کو جو اپلیٹی ملی ہے وہ پاکستان میں کسی لیڈر کو نہیں ملی تو آپ یہ کور کمانڈر میں جو حملہ ہوا ہے اس کی آپ مضمت کرتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دریقہ انصاف کو اور فوج کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی مضمت کرتے ہیں دوسرا بزنس کمیونٹی آپ سے کچھ روز پہلے ملی ہے کچھ وہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے جو معاملات ہیں یا مذاکرات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہو جائیں اور یہ سارے معاملات جو ہے سیڈل ڈاؤن ہو جائیں دیکھیں سب سے پہلے تو کون نہیں مضمت کر رہا جو کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا ہے مجھے کوئی آنسان بتا دیں پاکستان میں جو نہیں کر رہا یعنی وہ پرانی عمارت کو جلانا یعنی تو یہ جان کے جو ہمارے پر ڈالا جا رہا ہے پہلے ہمارے سے پوچھیں کہ کبھی عمران خان نے ستائی سال میں کہا ہے کہ جناب جلاو گھراؤ کرو ہمیشہ پر امن اتجاج کا ہے کانون اور آئین کے بیچ میں رہ کے یہ میرا ستائی سال کا ہے بھئی جب مجھے گولیاں لگی ہیں تب توڑ پھوڑ نہیں ہوئی تب جلاو نہیں کیا میری کوئی اس وقت مذاکرہ دی ہوئی ہمارا صرف ایک ہی میں نے شروع سے کہا کہ میں ہر سے بات کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن بات کرنے کی تو ایک ہی الیکشنز اور بات کس کی کرنی ہے ایک 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 آج جو سیچویشن تحریکن صاحب کے ساتھ بنی ہوئی ہے صورتحال بنی ہوئی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نہ قومی سمبلی سے نکلتے نہ خیبر پکتونکا کی سمبلی تحلیل کرتے نہ پنجاب کی سمبلی تحلیل کرتے تو آپ منظم ٹھیکے سے پارلیمنٹ کے اندر بیہر کے جمہوری ٹھیکے سے اپنی جدوجہت کرتے شاید آپ اپنے مقصر میں کامیاب ہوتے کیونکہ الیکشن ڈیمانٹی وہ تو پوری نہیں ہوئی اگر آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین واضح طور پہ جب کہتا ہے کہ جیسی آپ کی اسمبلیز ڈیزولو ہوں گی نوے دن میں الیکشن ہوگا اس کے اوپر سارے پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز متفق ہے سارے پاکستان کے وکیل متفق ہے تو ہم نے اپنی اسمبلیز اور نون لیگ کے لیڈرز نے سٹیٹمنٹ دی کہ اگر آپ کو الیکشن چاہیے تو اپنی اسمبلیز ڈیزولو کرتے ہیں سنکر 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 اب مجھے یہ بتا ہے اب مجھے یہ بتا ہے کہ اگر لوگ آئین پہ نہیں چلنے کے لیے تیار تو اس میں میں کیا کروں گا ایک 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 پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان طریقین صاحب رانہ صنع اللہ نے بات کی ہے کہ ہم اس کو فورس شیڈول میں لے کے جانے لگیں پاکستان طریقین صاحب نے اس کے لیے جو اپنا اگلا لاحی عمل بنایا ہے کہ اگر فورس شیڈول میں آپ کی پارٹی جاتی ہے تو پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی ہے تو کیا آپ کا لاحی عمل ہے دیکھو جب جب اگلی ٹیم بھی یہ فیصلہ کر لیے تیرے کہ میچ نہیں کھیلنا تو پھر وہ ٹیکٹیکل نوک آؤٹ پہ جاتی ہے کہ کسی طرح اس کو ڈسکولیفائی کر دیا جائے کیونکہ میچ تو وہ آپ کھیل نہیں سکتے آپ کو چھوڑ کے دوارے ہیں آتے دوبارہ سے پارٹی میں آتے ہیں تو آپ کو ویلکم کریں گے دوبارہ سے دیکھیں وہ میں یہ بھی کہہ سکتا کیونکہ مجھے نہیں کیونکہ ٹائم کچھ ایسا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کو واپس لوں گا یا نہیں لوں گا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کے پر بڑا مشکل وقت گزرا ہے ان کے پر جو پریشر پڑا ہے یہ مجھے پتا ہے ابھی اس کے بعد ابھی آپ نے کہا ہے کہ میں اکیلا بھی رہجوں میں اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہڑوں گا آپ بھی اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہڑنا چاہ رہے ہیں جو آپ کے خلاف ہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہڑنا چاہ رہے ہیں تو ہم ملکی تباہی دیکھیں مستقبل میں دیکھیں اب میرے خلاف ہے کون ان کو تو چھوڑ دینا پی ڈی ایم کو یہ تو ان کی تو ایسیت ہی نہیں ہے دیکھیں میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے وہ صرف اس طرف سے ہے وہ مجھے ابھی تک نہیں پتا کیوں یا آپ یقین کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کیوں کیونکہ میری اس طرف کوئی لڑائی نہیں ہے واکس ان تریکین صاحب کی اس مشکل گھڑی میں جب اس کے اوپر سخترین کریک ڈان کو دھائی ہے آپ نے صدر منایا جودری پرویز علائی صاحب کو ان کے اوپر تو کوئی کریک ڈون نہیں ہے وہ اس وقت کہاں ہے وہ کیوں نہیں سامنے آ رہے اور پارٹی کا بیانیاں کیوں نہیں دیں پہلے پاکستان پہلے پاکستان پرویز علائی کے گھر میں جو ہوا ہے اس کا پتر بند گاڑی نے اس کا گھر توڑا ہے جو عورتوں سے ہوا ہے جس طرح کا وہ یعنی کیونکہ مجھے تو پتہ ہے میرے گھر میں وہ ہوا ہے میری بیوی اکیلی یا بطر بند گاڑی دروازہ توڑا اور یہاں چالیس پولیس والے چاروں اوپر نیچے یعنی دیکھیں جو یہ کیا جا رہا ہے نا میں صرف آپ کو ایک بات بتانا جاتا ہوں یہ اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سیچیف کیا کرنے کوشش کریں مجھے صرف ایک ہی سمجھ آ رہی ہے کہ ایک سال سے پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ پارٹی اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے ووٹ بینک اتنا پھیل جائے عورتوں سے جو دیکھیں لوگوں کو مجھے جو سب سے زیادہ مسئلہ آیا نا دیکھیں میرے میں نے لوگوں سے بات کی اپنے میں تو جب سے نکلا ہوں میں اپنی جو جل میں ابھی تک نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے وہ بچارے انڈرگراؤنڈ ہی ہیں لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ دیکھیں لوگ اپنے اوپر مشکلات برداشت کر لیتے ہیں لیکن گھر کی عورتوں کے اوپر کوئی نہیں بچارہ تولریٹ کر سکتا مجھے جو تکلیف ہوئی مجھے کوئی تکلیف جیل میں جا کے جو بھی ہوتا ہے گولیاں بھی لگی لیکن میری بیوی اکیلی گھر میں دو دفعہ انہوں نے دعویٰ بولا ایک دفعہ اکیلی اور دوسری دفعہ نیب آکے اس کو اریسٹ کرنے کے لیے آگے یعنی باہت پولیس وارنڈ کال دیئے کس چیز کے اوپر کہ وہ ٹرسٹی ہے یہ آج تک دنیا میں نہیں ہوا ٹرسٹی کو نہ کوئی پیسہ ملتا ہے نہ طرح ملتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے وہ ٹرسٹی ہونے کے اوپر ایک اور ٹرسٹی بھی کس کا؟ الکادر الکادر کا اس کا ہے کیا؟ کہ سیرت نبی کے اوپر ریسرچ کرنی ہے یعنی وہ یونیورسٹی ہے جو بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کالٹی سے کھڑا کرنا ہے اس کی ٹرسٹی ہونے کے پر اس کے پر انہوں نے وارنڈ کال دیا یہ کبھی ایسے نہیں ہوا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اور تو اسے پر کبھی ایسے نہیں ہوا